سلام علیکم گروہ علیکم کیا سی ہیں آپ سب لوگ میند کرتا ہوں گے سب لوگ کیا جیسے ہوں گے بڑی ہوں گے تو آج پھر ایک خوبصورت سہری کے ساتھ جو ہے وہ دن کا آغاز ہو رہا ہے مو دیکھ رہے ہو آپ شکر خوبصورت سہری اور عجیب دو غریب شکر کے ساتھ آج ہم دوسری یونی فارم میں ہیں کیونکہ گرمی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو شرٹ پینکے سوائے نہیں جاتا ایسے ہی جو ہے وہ ہم سوتے ہیں آج میں نے کافی ٹین بار شرٹ ہوتا رہی ہے کیونکہ گرمی کافی بڑھتی جا رہی ہے جلدہ سہری کرتے ہیں کیونکہ سہری کا ٹائم جو ہے وہ کافی کم ہوتا جا رہا پیچھے آتا جا رہا ہے پہلے ہم چار بجے اٹھتے تھے اور آدھا گھنٹ ہوتا تھا آب جو ہے وہ ہم تین بار تی پچاس میرے بھی اٹھے ہیں لیکن ٹائم پھر بھی کام ہے سہری کرتے ہیں سہری کرنے کے بعد پھر نماز پڑھے کے پر سو جانے ہیں کونوں کے بارے پھر دیکھیں بھی بارے ہنجی جو دوستو اس ٹائم جو ہے وہ زہر کا ٹائم ہو چکا اور ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں مسجد میں جانے کے میں لگا تھا آفیس کو اور یہ ارسلان نکلتا ہے تو آفیس کو لگ کرتے ہیں دھوپ بہت سخت ہو رہی ہے بھائی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آج آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہو گئے کہ میرے بلوگ میں اتنی جان بھی نہیں ہے جب سے مونٹائزیشن ناٹ اپروب آیا نا تب سے دل نہیں کرتا میرا لیکن پھر بھی مجبوری سے لگا ہوا ہوں لیکن کہ چلو ایک دن تو کامیاب ہوں گا اسی لیے جو ہے وہ لگا ہوں وہ ویڈیو لیلی بنانے بھی ابھی چلتے ہیں نماز ادا کر کے آتے ہیں اور نماز ادا کر کے پھر کام میں نے اپنا کام تو ہیں اکر حال میں ہم نے دوسری پلازے پر بہت چکے ہیں یہاں بھی آیا میں ساپن ہوگا یہی ہے کہ لائٹ بند ہم نے پرنٹھ نکالے تھے ہمارے لائٹ ہمارے آنے سے پہلے ہی بند ہو یہ پانچ میں پہلے تھے چلائے چیک کر کے آتے ہیں ہمیں پہنچہ کر کے ہیں کہ جنریٹر کا جو ریڈیٹر ہے وہ پانی ڈالتے ہیں اور بہت بڑا جنریٹر ہے اس کا ریڈیٹر بھی بہت بڑا ہوگا تو کام کرنے کے لیے وہ بھیجا ہے تو اس کا کام کرنے کے لیے جب وہ ٹھیک ہوگا تک ہوں آئے گا تب تک ہم بیٹھ ہیں میں سے تو فائنلی بھائی لوگ ہم لوگ ہو چکے ہیں فری اب جائیں گے رستہ میں ٹیکنیکل مسجد میں نماز عطا کریں گے اس کے بعد وہاں سے پھر گھر جائیں گے ارسلان بائیک نکال رہے ہیں آج تو گرمی کی انتہا ہوگیا بھائی فورٹی فور سینٹی گریڈ بھائی جسے مسجد میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ بہت سکون ہوتا ہے تھنڈا پانی ہوتا ہے وہاں پہ چلتے ہیں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑ دیر بھائی لوگ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد میں جا کے نماز عطا کرتے ہیں اور نماز عطا کرنے کے بعد بعد میں گھر چلیں گے مسجد میں نماز پڑھ کے ہم لوگ نکلے وہاں پہ کول اور تھنڈا پانی کا لگا ہوگا تھا اس سے ہم نے اپنے موں کو دھویا سار میں ڈالا اور سلان کا تو ایسی بڑا بورا حال ہو رہا تھا دیا اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے نا اس نے بھی اپنے اوپر ایسی لگا ہوا ہے میرے پاس وینڈو آپ نے شاید دیکھا ہوگا میرے کسی ویلوگ میں میں وہاں پہ کھڑا ویڈیو اکثر بنا رہا ہوتا ہوں تو وہ ایسی نکالتا ہوں آج اس کو سروس کرتا ہوں خود ہی دھوکتا ہوں کیونکہ دوسرا ایسی تو ہے نہیں ہے وینڈو ایسی ہے اس کے اندر کیچڑ وغیرہ لگا ہوا ہے بارش کی وجہ سے پرانا سردیوں کی بارش کی وجہ سے کیا ہوا ہے ابھی جلتے ہیں اس کو افتاری کے بعد اس کو نکالتے ہیں دھوکتے ہیں آج رات کو بھائی بھینہ ایسی کے نہیں سویا جائے گا ہاں جی تو یہ لگا ہوا ہے میرا ایسی اس کی حالے دیکھیں اندر اس کے نا یہ مٹی کا ٹھیر لگا ہوئی اس کو میں اتار کے لے کر آج اتاروں گا ابھی اتار کے اس کو اندر پانی پہ لے کے جاتا ہوں در پائی بھ لگا کے اس کو اچھی طرح دھوکتا ہوں کیونکہ پیچھے پیچھے والی فائد دھولی ہے نا میں نے یہاں سے اتنی اتنی ہے یہ والی کیونکہ آگے الیکٹرک ہے وہاں پہ دھونگا تو یہ خراب بھی ہو سکتا ہے اس کو پیچھے پیچھے دھولے اگر لینا ہے ہاں پہ لگا لگا اتھولوں اتھولوں نا تو دل کر رہے تو یا تو پھر اس کو اتھار کے اندر لے 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 جاتا ہوں پانی کے ساتھ دھولنا پڑے گا تو سوچتا ہوں یہاں پہ جانا ہے وہ پانی لے کہتے ہیں اس کو اوپر یہاں سے پانی پھینکتے ہیں اس کو دھولیتے ہیں پھر یہاں پہ دھولینا پھر افتاری کے بعد دھوتے ہیں ایک تو اس جوڑی نے ہمیں بڑا زلیل کیا ہوا ایک تو صبح صبح یہ نا اتنی آزانیں دیتے ہیں اس کے بعد اب جو ہے نا شام کو ہی تھا دیکھیں ان چھت کا کیا ہوا شام کو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اپنے پر پھیلا کے یہ جو اپنی ان کی جو گند ڈالا ہوا یہ نیچے گراتے رہتے ہیں اب ان کو پتہ چل گیا کہ میں آ رہا ہوں ان کو بند کرن کے لیے تو یہ ساتھ ہونے کے گھر جانے لگے وہ ہی حرکت کی ہے یہ دیکھیں بولنے لگا ہوا ادھر چلے گئے کہ ہمیں بند نہ کر دیں انڈا بھی کوئی نہیں دیا ہوا چلو انڈا دے دیتے کم سے کم کوئی تو فائدہ ہو آپ کا ادھر جا کے جانے دینا سٹارٹ ہو گیا مجھے چھیڑے لگا ہوا اب نہیں آتا ہی دہا وہ دوسری چھتے پر چلے گئے ہیں تو گھر میں جو ہے وہ افتاری کا سامہ بننا شروع ہو گیا ہے مطلب کہ افتاری کا سامان بننا شروع ہو گیا ہے اب لوگوں کو دکھاتا ہوں فرائد سٹارٹ ہو گئے ہیں بننا یہ دیکھئے اس کے علاوہ شکنجبین بن رہی ہے اور خربوزے وغیرہ کٹے میں فروڈ کٹے میں ہیں وہ تحصر خان پر مجھے جو ہے نا وہ جب سے یہ افتاری ہوتی نا پھر بھول جاتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ افتاری کا لازٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں کچھ یاد نہیں رہتا تو پھر میں افتاری کا ناستر ہو جاتا ہوں اس لئے پہلے بتا دیا آپ لوگوں کو تو ابھی جو ہے نا وہ ایسی بلکل بھی ہمت نہیں ہوری نکال کے دھونے کی کل دھون گا ایسی کو آج جو ہے نا وہ بیسی بس ہو گیا ہے جیسی افتاری کرتے اس کے بعد جو ہے نا وہ بس ہو جاتی ہے تو ابھی جو ہے آج کی بلوک کو یہیں بینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی بلوک بھی آپ کو اچھے لگا ہوگا اگر اچھے لگا ہے تو لائک میرے جروع کر دیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس بلوک میں ت آپ کے لئے لائے لائیں